بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر دریا نیل کی روانی کا واقعہ تو سناؤگا صحابہ اکرام کے دریاؤں اور سمندروں میں گھوڑے دوڑانے کی داستانیں بھی ضرور سن رکھی ہوں گے لیکن شاید آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ دریا جس نے ٹیپو سلطان کی گولہ باری کے آگے گھوڑنے ٹھیک کر عظیم مجاہد کا راستہ اس نے کیسے چھوڑا ٹیپو سلطان کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ ایوانی کی دولت سے مالا مال کیا تھا آج کا واقعہ ٹیپو سلطان کے جہاد کے عظیم اور ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے جب بد ہونے پر قبضے کے بار ٹیپو سلطان نے مرہٹوں کی جانب توجہ کی ان کی فوجیں کلہ دھاروار کی جانب بڑھیں جو دریائے تنگ بدرہ کی دوسری جانب تھا مرہٹے پیچھے ہٹتے ہٹتے دریاء کے پار اتر گئے تو ٹیپو سلطان نے بھی اپنے فوجوں کو دریاء کے پار اتارا دریاء کے دوسرے کنارے پر مرہٹوں اور ٹیپو سلطان کی فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اس جنگ میں مرہٹوں کی ہار ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اس کے بعد مرہٹوں اور نظام آفہدرباد کی مشترکہ فوجوں سے کلہ شانور کے میدان میں مقابلہ ہوا یہاں بھی انہیں موں کی کھانی پڑی اور شانور بھی ٹیپو سلطان کے قبضے میں آ گیا جب سلطانی لشکر کلہ دھاروار کی جانب بڑھ رہا تھا تو اس درمیان اندریاء تنگ بدرہ میں شدید تغیانی آئی ہوئی تھی دریاہ کو پار کرنے کے لیے سلطان نے کئی دن تک انتظار کیا مگر دریاہ کا پانی نہ اترا پہل آخر سلطان نے کہا یہ دریاہ گویا ہمارے دشمن کا ہراول دستہ ہے جو ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں اس میں اکیس گھولیں مارے جائیں شاید جی حکم دیتے وقت سلطان کے ذہن میں حضرت عمر بن علاس کا وہ مشہور واقعہ تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کا فرمان دریاہ نیل میں پھینک دیا تو اس میں پانی جاری ہو گیا تھا ٹیپ سلطان کے حکم پر سلطان کی فوج نے دریاہ تنگ بھدرا پر گولے برسانے شروع کر دیئے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے اکیس گولے دریاہ کے پیٹ میں اتار دیئے اس کے بعد گویا دریاہ سہم گیا اور اس کی تغیانی ایسی ختم ہوئی کہ شاید ہی کبھی اس دریاہ میں کبھی تغیانی آئی ہو دریاہ کا پانی برائے نام رہ گیا سلطان نے دریاہ پار کیا سلطان کے لشکر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان کے حمد حوصلہ اور جذبہ ایمانی اپنے کمال پر پہنچ گئے دریاہ پار کرنے کے بعد سلطان نے اپنے مخالفین کو شکست کا خوب مذہ چکھایا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کے لئے اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے کیسے کھول دیتا ہے صحابہ اکرام کے وہ واقعات تو شاید کئی سو سال قبل کے پہلے واقعات ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہوئے لیکن ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے تو ابھی چند سدیاں قبل کا واقعہ ہے ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کے تاریخی اور سیاسی واقعات کے لئے ہماری نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ